بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاوے ڈاکٹر شاید مصود کے ساتھ میں ہوں سمیرہ صلی ناظرین بھارٹی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثت بحالی کی درخواستے مسترد کرتے ہوئے پانچ اگز دوہزار انیس کا فیصلہ برقرار رکھا ہے جبکہ سپریم کورٹ بھی تاہیات نہیلی کے معاملے پر عدالتی فیصلے اور الیکشن ایک کی ترمیر پر تقریر پر نوٹس لیتے ہوئے اٹرانی جنرل تمام صوبائی ایڈوکیر جنرل سکول نوٹسز جاری کر دی ہیں اس کے علاوہ بھی تیگر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے سٹوڈیا میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاید مصود اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ورنسان جی آپ کو انہوں نے ڈاکٹر صاحب پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت پر جو بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اسے مسترد کر دیا ہے کیا کہیں گے دیکھیں یہ جو ڈیسیزن ہے یہ تو اس کی توقع کی جارہی تھی پاکستان کا اس پہ بڑا شدید ردنبال ہے آج جو ہے وہ وزیر آزم تمام سیاسی جماعتیں اور جلی ربا جلانی صاحب انہوں نے سختی سے اس کی مضامت کی اور انہوں نے کہا کہ جو کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں وہ تو بھارتی آئین کو نہیں مانتے پاکستان کا خصوصی حیثیت ختم کی گئی تھی تو اس وقت بھی پاکستان کا یہی موقع تھا اس وقت ہان صاحب کی اگومت تھی اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک ان کی سپریم کورٹ ہے اس میں فیصلہ ہے اس میں الیکشنز ہونی ہے تو وہ اس پہ جو بھی ردعمل ملک کے اندر ہوگا ان کی اندرونی معاملات پہ دہلی میں یا باقی جوگوں پہ تو ہم ان کی انٹرنل پولیٹکس پہ بات کرنا زرہ آوائٹ کرتے ہیں جب تک کہ اس کا کوئی اسٹریڈیجک جیو اسٹریڈیجک لیول پہ بڑے لیول پہ کوئی اس میں کوئی معاملہ ایسا ہوگی جو جس میں تلقیوں بڑھتی ہوئی نظرہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے مضامت ہوئی ہے اور پاکستان کی طرف سے اتجاج ہوئے اور پاکستان نے شدید ردعمل کا اظہار کیا یہ تو ایک نقطہ ہوگیا جو پاکستان کی ایک پالیسی رہی ہے ہمیشہ سے اور جو ہے وہ ابھی بھی ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ مطلب میں نے کہا نا کہ میں اندرونی سیاست پہ بلکل ہم بات نہیں کرتے بلکہ کئی جگہیں ایسی ہیں اندرونی سیاست پہ کہ جہاں پر جو ظاہر ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ نقطہ نظر سے میں کچھ حد تک اطلاف بھی رکھتا ہوں وہ جو ہماری سٹیٹک پالیسی تو ہوتی ہیں تو میں کئی پر میں اطلاف بھی کرتا ہوں مثال کے طور پر جیسے وہاں پر جب یہ ان کی یونیورسٹریز میں یہ جو جامعہ ملیہ وغیرہ میں اتجاج شروع ہوا اس پر ہم نے اس کو ڈسکس نہیں کیا کسانوں والا معاملہ چونکہ کینیڈا کے ساتھ لنک تھا اور باہر سے ہو رہے تھے اس میں اتجاج اور عالمی سطح پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میں اسٹوڈنٹس جہاں پر بھی ہوں یہ ہاورڈ میں آپ کو بتائیں ایشو چل رہا ہے ہاورڈ کی پروفیسر اور ایم آئی ٹی اور وہاں پہ پین یونیورسٹی اور باقی جگہوں پہ جو کہ جی وہ پریزیڈنٹس ان کے ریزائن کر دیں کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی ایسی بات کی ہے جو کہ فلسطینیوں کے فیور میں گئی ہے اور یہ حدیوں کے خلاف گئی ہے اور یہ ساری بات ہے یہ آزادی اظہار ہے جو ہے نا یہ تو بالکل ہونی چاہیے اور تمام دنیا اس کی حامی ہے کہ ہونی چاہیے میرا میں تھوڑا سائز پہ نکتہ نظر میرا ذرا مختلف ہے جب یہ آزاروں اور جامعات اور ایسی جگہوں پہ آ جاتے ہیں نا یونیورسٹریز کے لیول بچے انیسٹریز میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کے ان کی ڈیبیٹنگ سوسائیٹیز ہوتی ہیں مطلب ڈیبیٹ آکسورڈ میں جائیں تو آپ زبردست قسم کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں ہاورڈ میں آپ جا کے دیکھیں ڈیبیٹس ڈیبیٹنگ سوسائیٹی ایک یہ بات کر رہا ہے دوسرا دوسری بات کر رہا ہے تو یہ ان کی گرومنگ ہوتی بلکہ ایون یہ جو آپ کے جو لیڈیشپ کورسز وغیرہ جو بچے کرتے ہیں تو اس میں بھی ہوتا ہے کہ مختلف گروس بن جاتے ہیں اچھا ہر جگہ ہوتا ہے پاکستان میں بھی انڈیا میں ہر جگہ یہ یورپ کے انیورسٹریز وغیرہ میں گروس بن جاتے ہیں اور آپس میں ان کا جو ہے وہ مقالمہ ہوتا ہے لیکن اس میں جو ہے وہ وہ اگر اس حد تک چلا جائے کہ جہاں پوری یونیورسٹریز کے اندر تقسیم ہو جائے یا یہ ہے کہ جن بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجائے لیکن ایونیورسٹری کے اندر یہ ایکٹیوٹیز تو بڑا آہ انکریش کرتی ہیں کہ آگے جا کے لوگ لیکن اگر یہ نفرتوں کا سبب بن جائیں کہیں پر بھی تو پھر یہ بات خراب ہو جاتی ہے تو اس لیے چاہے وہ ہاورڈ ہو ہاورڈ کے ساتھ اضاء ہو چاہے ایم آئی ٹی کے ساتھ اضاء ہو چاہے یہ جامعہ ملیہ یہاں تک ہو کے بھی اعتجاز ہو رہا ہے لیکن ایک دوسرے کو سر پھوڑنے والا معاملہ جو ہے کہ وہ لڑ گئے آپس میں اور یہ ہو گیا اور اس سے میرا خاصے گریس کرنا چاہیے میری ذاتی رائے اختلاف پھر آئے ڈیویٹنگ سوسائیٹیز مکال میں مباحث سے یہ سب اپنی جگہ لیکن ایک جگہ تک جا کے اس کو پھر روکنا چاہیے آخر میں سب ہی گلے ملکے سب بتا ہے کہ میں پاس آؤٹ ہو گئے اور میں اتنا زیادہ نہ ہو کہ وہاں خون خرابہ شروع ہو جائے یہ نفردیں بہت بڑھ جائیں لیکن یہ جو معاملہ ہے نا اس کا ایک یہ جو آرٹیکل تھری سیونٹی ہے اب اس کا اس کے جیو سٹیڈیجک معاملات ہم دیکھتے ہیں نا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ دوہزار انیس میں ہی آیا اور پاکستان کی طرف سے رد ملد ظاہر ہوا اس وقت ٹرمپ پریزیڈنٹ ٹرپ کی گورنمنٹ تھی خون صاحب کی گورنمنٹ تھی وہ یہاں پہ تجاز شروع ہوا بہت بڑے پرمانے پہ اور اس کے بعد ہی ہوا کہ وہ یہاں سے گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ کشمیر کا معاملہ چلتا رہا یہ جو پی ڈی ایم اس وقت انہوں نے کہا کہ کشمیر کا سودا کا لیا یہ یہ سیاسی بیان بازی ادھر بھی چلتی ہے ادھر بھی چلتی ہے دونوں طرف یہ لیکن اس کا جو ایک دوسرا اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ صرف پاکستان نے اس کے اوپر پاکستان نے تو اس کے اوپر ظاہر کے بیان آتی ہے اور پاکستان نے اس کے اوپر بڑا سخت موقع اقتیار کیا لیکن وہ پھر آرٹیکل تین سو ستر جو تھا وہ آشتہ آشتہ تھوڑا سا کہ اندرونی ملک کے اندر اتنا پولیٹیکل ٹرمائل پیدا ہوا اس کے ناسے پولیٹیکل ٹرمائل ملک کے اندر پیدا ہوا بلکہ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے وہ یہاں سے افغانیستان سے ویڈرال ہوا جو ایک مدب ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ یہاں سے افغانیستان سے فورن ٹروپس کا ویڈرال ہوا اور اس کے بعد پھر بہت کچھ ہوا اور بھی خطے میں بہت کچھ ہوا لیکن اس دوران ایک بڑا محاص کھل گیا اور وہ آرٹیکل ٹری سیونٹی کے نتیجے میں کھلا کیونکہ آرٹیکل ٹری سیونٹی جو ہے اس میں اس پہ صرف پاکستان کو اتراز نہیں ہے یا پاکستان کا اس کے اوپر ایک نکتہ نظر نہیں ہے یا اس میں مقبوضہ کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں یا جو وہاں پہ ان کے جو رہنمائے ان کا ایک نکتہ نظر صرف نہیں ہے اس آرٹیکل تین سو ستر کے اوپر سب سے شدید ردیں مل اگر کسی کا آیا پاکستان جتنا یا شاید پاکستان سے بھی زیادہ کیونکہ ان کا جہاں سے رد عمل آتا ہے وہاں سے رد عمل بیانات بازی کی صورت میں کمی آتا ہے وہ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے وہ ہوا چائنہ اور انڈیا کا چائنہ اور چائنہ نے یہ جو لداخ اور یہ پورے علاقوں پہ اور یہ سارا یہ کیونکہ یہ آرٹیکل تین سو ستر جو ہے یہ یہ چائنہ بھی اس کے اس کا مخالف ہے کیونکہ یہ وہ کشمیر کے اس میں وہ علاقے جو کہ آہ یعنی جہاں پہ چائنہ کشمیر تین مطلب اس وقت تین آہ جو ہیں وہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ آہ ایک آزاد کشمیر ہے ایک مگوزہ کشمیر ہے اور ایک وہ کشمیر کے territory ہے جو چائنہ کے پاس تو چائنہ کا بھی جو ہے وہ claim ہے کشمیر کے کچھ حصوں پہ تو جب وہ کشمیر کا ایک معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا چائنہ کا جو اس کے فوراں بعد آپ کو نظر آتا ہے ایکٹیو ہونا یعنی چائنہ ادھر کہیں اور تو نہیں گیا نا ادھر لزاق میں کیوں آیا کیونکہ یہاں پہ یہ تین سو ستر کے نتیجے میں پہلے ان کی طرف سے وارننگز آئیں اور وارننگز آنے کے بعد جو ہے وہ آہ فورن پولیسی اس زمانے کا اگر میں آپ کو دکھاؤں آہ اس زمانے میں فورن پولیسی یہ جو سکس آرٹیکل آہ ہے آرٹیکل آہ سکس لائد ہے فورن پولیسی نے لکھا کہ اندیا ہے ہندے چائنہ وے تو انٹر forms mo меня honício legends آہ 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 آوہ آہ 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 آ Rechts جیسے پاکستان کا ایک نکتہ نظر ہے کہ کشمیر ہم تو ایک نعرے کے طور پر لگاتے ہیں یا حقیقت میں ہم کیا پولیسی ہے وہ تو ہماری ریاست داری فیصلہ کریں گے نا کہ کشمیر شہرہ گیا اور عیسیٰ لیکن چائنہ جب اس کی بات کرتا ہے نا یہ پام اور فائی فنگرز کی تو چائنہ پھر بڑا سنجیدگی سے وہ چیئرمن ماہو کی بات کرتا ہے چاہے وہ بھٹان ہو چاہے وہ اس میں تائیوان ہو چاہے وہ یہ پورے سارے علاقے ہوتے ہیں تو چائنہ وہاں پہ آ گیا اور چائنہ پر موجود ہے اور پاکستان کے اندر اب اس پہ کیا حکمت عملی اپنائی جاتی ہے سفارتی کیونکہ آلیڈی محاذ بہت ہیں دنیا میں بڑی جنگیں ہیں یہ ایک یہ ایک نیا پنگا ہے جو دوزار انیس میں لیا تھا اس وقت شاید آج کی دنیا کا اندازہ نہ ہوتا تو شاید رک جاتے پرائیم ایسٹر مودی بی جی پی سرکار رک جاتی کہ اس وقت ایک نیا محاذ بڑا محاذ نہ کھولیں جو کہ مزید کشیدگیوں کو جنم دے نہیں کہ انہوں نے کھولا تو اب اس کے بعد اب یہ چونکہ ایک developing story ہے کہ اس کے بعد what next کیونکہ پاکستان پہ بھی ایک دباؤ آئے اس وقت حکومت پہ دباؤ بہت شدید آیا تھا پیڈی ایم کا دباؤ آئے تھا اس وقت یہ دباؤ ہے کہ اب یہ تین سو ستر کو ہو گیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے مطبع کچھ کرنا ہے نہیں کرنا سفارتی معاملات ہے چاہے سفارتی معاملات پہ تو دنیا اس قدر الجی ہوئی ہے وہ الجی ہوئی ہے یہ یکرین اور اس میں غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی یہ فیصلہ آ گیا یہ اچھا کہ فیصلہ یہ نہیں ہے مطبع یہ ہے کہ وہ حیچت وہ جو انہوں نے کیا تھا مودی سرکار نے کیا تھا تو وہ وہی چیز کو برقرار رکھا سپریم کوٹ نے ان کی سپریم کوٹ ہے ان کا فیصلہ ہے ان کے جو بھی اندرونی اور وہ الیکشنیئر میں جا رہے ہیں انڈیا میں سیسٹیوشن یہ ہے کہ اس سے قطع نظر کہ مودی سرکار جو ہیں وہ ان کی کن پال کونسی پالیسیز اچھی ہیں اور کونسی پالیسیز بری ہیں اور کیا ہمیں اچھا لگتا ہے کیا اچھا لگتا ہے ان کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے میں نے تو جا کے پاکستانیوں نے تو ووٹ نہیں ڈالنے نا ٹھیک ہے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ انڈیا کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے اور انڈیا میں جو اپوزیشن ہے انڈیا کی آپ دیکھیں مودی سرکار کی بہت ساری پالیسیز سے ہم اختلاف کریں مطلب ہم اختلاف کریں ان کے ان کے ان کے لیٹر ہیں اور ان کے ہم تو تذہر کر سکتے ہیں اور وہ پالیسیز نہیں ہم جیو اس پر ڈسکرس کرتے ہیں اور وہ کئی تفاہ ٹھیک بھی بات ہو جاتی ہے کئی تو انہیں اکثر ٹھیک ہو جاتی ہے تو بات یہ ہے کہ یہ ان کی اپوزیشن تو تتر بھی تر ہے ٹھیک ہے وہ مطلب مجھے بالکل نہیں پتا کہ مودی صاحب کے مدد مقابل وزیراعظم کون ہوگا مطلب ابھی تک ہمیں نہیں پتا مطلب کہیں گمنامی میں کون سا وزیراعظم ہوگا تو وہ یہ غالباً الیکشن کپین میں وہی بات کر کے کہ جی مطلب دیکھیں یہ وعدہ کیا تھا لیکن انڈیا میں سیچوشن یہ ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ انڈیا میں معیشت پہ یا گورننس پہ یا اور چیزوں پہ الیکشن نہیں ہو رہا الیکشن جو ہے وہ ہو رہا یہ نفرتوں کی بیسے اس پہ جو کہ جس کے نتیجے میں مزید تقسیم ہوگی اس کے جیو سٹیٹیجک ایک بات ہے نا مثال کے طور پر یہ دکھیں یہ تھا منیپور اور منیپور کا مسئلہ تو منیپور کے مسئلے کو ہم نے اس لیے ڈسکس کیا کہ اس کی ایک سٹیٹیجک نکتہ نظر ہے اس کا کہ میامار کا بورڈر ہے وہاں پہ کیا ایشیوز ہیں ٹھیک ہے مذہب اس کو سٹیٹیجک آہ آہ ڈسکس ہو رہا ہے ادروائز ان کی اور کسی ریاست اور پھر مذہب ان کے باقی ریاستوں میں کیا ہے وہ چھوڑ دیں لیکن اگر کوئی سٹیٹیجک بات آتی ہے تو اس میں ڈسکس کرتے ہیں اس کو میرا خیال ہی ہے کہ وہ دبا سکتے تھے مذہب ان کے ریزائن کرتے ان کے منیپور کے یا جو بھی سی ایم وغیرہ ریزائن کر کے اور اس کو دونوں سٹیٹوں کو بٹھا کے لورڈ آرڈر بحال کرتے کرسے لگا دیتے کرسے لگا دیتے لیکن پھر یہ ہوا کہ پولیس کے خلاف آسام رائفلز آگے پی جب وہ پیچید گئی ہوتی گئی اور وہ معاملہ وہ کہتے ہیں نا ایک اپنی جگہ پہ آہ موجود ہے اچھا تو ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ پاکستان نے بھی تجاج کی ہے چائنہ کا بھی اس پر ریسپانس آئے گا ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات ہی ہے اور یہ تلخیوں کو ملک کے اندر بھارت کے اندر اضافہ کرے گا بھارت کے میں ابھی آتا ہوں غزہ کے اندر بڑی پیچیدہ صورتحال ہو گئی اور یورپ کے اندر پیچیدہ صورتحال ہو گئی زیلنسکی کل وائٹ ہاؤس جا رہے ہیں وائٹ ہاؤس اور یہ ان کا دوسرا دورہ ہے وائٹ ہاؤس کا جب سے جنگ شروع ہوئی ہے یوکرین کی اور ظاہر ہے کہ مدد کی حوالے سے اور باقی حوالے سے جا رہے ہیں اس پر بعد میں باز کرتا ہوں لیکن پہلے انڈیا کو میں ذرم آمد انڈیا کے جو تعلقات ہیں آہ امریکہ کے ساتھ وہ تعلقات جو ہیں وہ کس نویت کے ہیں کیا ہے سلسلہ کس طرح سے جج کر رہے ہیں وہ بیٹھ کے امریکن آہ نکتہ نظر کو کتنے قریب ہیں کتنے اتحادی ہیں ہیں نہیں ہے کیا ہے یہ جج کرنا ان کا کام ہے لیکن کچھ ایسا ہے ضرور جو کہ جس میں آپ کہتے ہیں نا کہ پروپر پارٹنرشپ ہوتی وہ نہیں ہے اس وقت امریکہ اور انڈیا کی وہ وہ اس میں وہ اس کو جج کرنا ان کا کام ہے یہ میں یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ میں آج کا موقف نہیں ہے یہ میرے پہلے دن سے میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پارٹنر ہیں تو جیوزہ برزن میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ گڑبڑ ہے کچھ گڑبڑ ہے امریکہ اور انڈیا کے ریلیشنشپ میں یہ بات دنیا میں کوئی نہیں کہے گا اور میرے تو پاگل آدمی ہوگا جو بات کرے گا بار بار ہوں اب آج دیکھیں آج کیا ہوگا ہے واشنگٹن پوسٹ کے اندر ایک پورے لمبی کو ایک پیج کی سٹوری چھپی ہے ایکسکلوزیو اور اس سٹوری کا جو ٹائٹل ہے اس کا ٹائٹل کوورٹ انڈیا آپریشن سیکس ٹو ڈس کریڈٹ موڈیز کریٹکس ان دی یو ایس اچھا یہ ایک خفیہ آپریشن بھارت کا موڈی پہ جو تنقید کر رہتے ہیں امریکہ میں ان کو ڈس کریڈٹ کرنے کے لیے شروع ہوا اچھا یہ اب آپ میں پڑھتا ہوں دوزار بیس سے ایک آگنیزیشن جس نے خود کو ڈس انفو لیب کر کے انہوں نے لمبے لمبے میسیجز سوشل میڈیا پوسٹ یہ وہ سارے کرنے شروع کر دیئے اور وہ جو ہیں وہ فنڈنگ سورسز یہ پوری ان کے پاس ڈیٹیل ہے واشنگنٹ پوسٹ کے پاس کچھ بات ہے اور میری نالج میں ہیں ان واشنگنٹ پوسٹ کے لوگوں سے میری بات رہی تو لیکن وہ میں ابھی جب آ جائیں تو پر میں مجھکر کروں گا لیکن اس میں ایک ایک امپورنٹ بات کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈس انفو لیب ان نے کنفرم کیا کہ ریسرچ جو ہے وہ انسانیٹیڈیٹ کلیمز ٹو پینٹ یو ایس گورنمنٹ فگرز ان کے لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا گورنمنٹ کے اوفیشلز کے خلاف کمپیننگ چل رہی تھی ریسرچرز کے خلاف ہیومنٹیرین گروپ کے خلاف انڈین امریکن رائٹ ایکٹیویٹیز کے خلاف پارٹ آف کنسپیریسی پرپیڈلی لیڈ بائی گلوبل اسلامی گروپ سینڈ بلیڈین جارس سوروز تو انڈرمائن انڈیا یعنی اس کا تھیم یہ تھا یہ یہاں روکیں ذرا سلائیڈ پہ روک دیں جب میں کہوں تو آپ چینڈ کیجئے گا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے کام کر رہی تھی ڈس انفو لیب یہ آپریشن اس طرح سے کام کر رہا تھا کہ جب اس کو لوگ دیکھیں کہ یہ کمپین کون چلا رہا ہے امریکنز کے خلاف تو اس کے پیچھے انتہا پسند جہادی گروپ نکلیں یا جارس سوروز نکلیں اب آپ دیکھیں انڈیا میں بار بار جارس سوروز تو گالیاں پڑھ رہی ہیں نا تو وہ اصل میں انڈیا کا اپنا آپریشن تھا کہ اس کو اس طرح سے سامنے لائے گیا کہ جارس سوروز یا اسلامی جہادی تنظیم ہے یہ واشنگل پوسٹ میں نے آپ یقین کریں یہ میں نے آرٹیکل نہیں لکھا آگے چلیں پھر آگے کہانی سنیں آپ تو جارس سوروز جارس پھر وہ کہتے ہیں لیکن ان ریالیٹی کیا ہوا ہے کہ disinfo lab جو ہے set up and run by indian intelligence officer یہ پھر ان کے انٹیلیجنس کو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کسی اور پہ جائی نہیں رہے ان کی یہاں سے ان کی جو ہے نا research analysis کو پکڑ لیا americans نے آگے آگے دیکھیں آپ officer to discredit foreign critics or moody government according to three people who worked in the organization or if familiar تھے اچھا ٹھیک ہے یہ disinfo lab کے in anti india disinfo کمال دیکھیں کہ اس کو پھیلا اس طرح رہے تھے اچھا پھر نیچے bgp کی بات ہو رہی ہے یہ بات ہو رہی ہے یہ کرتے کرتے اس کے اگلے آگے ہیں اس کے اس ریپورٹ کی اگلے حصے پہ آئیں اچھا اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس میں یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح kgb کام کرتی تھی propaganda campaigns ہوتی نہیں bjp اور ان کے allies کرتے تھے یہ traditional domestic یہ باہر چلے گئے ہیں یہ americans american government officials کو بھی discredit کرنے پہ آگئی تنظیم یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا جیسے kgb tactic کرتے آگے آگے چلیں آگے چلیں اس سے بھی اگلی اسی کو آگے پڑتے ہیں اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ یہ جو ڈیس انفو لیب ہے ایک درجن اس میں private contractors تھے ٹھیک ہے اور created in mid 2020 اوپر کی second line by lieutenant colonel ڈیبیا سید پاتھے جو کہ اب 49 سال کے ہیں intelligence officer نام لے دیا ہے دیکھیں میں جو بات کہ یہ واشنگٹن پوسٹ نے پھر ایک raw agent کا نام لے دیا ہے اس report میں an indian intelligence officer who has worked to shape international perception on انڈیا اچھا اور پھر اس کے بعد وہ نیچے اگر آپ پڑے ہیں تو person and another source close to military and satpathy was later detailed to his current posting with india's external intelligence agency the research and analysis wing over the years satpathy has introduced himself to western journalists and commentators under fake identities including his preferred ان اتراثتا تھا شکتی اس کا مضبط طاقت شکتی کے نام سے introduce کر رہا تھے تو روک ایجنٹ تھے یہ دیکھیں اور اس کے بعد وہ critical coverage of its adversaries پاکستان in china according to five additional people who have had contact with uh satpathy 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 شکتی کے نام سے tv بھی چینلز پہ اور باہر کے کولمز جو باہر کے لوگ تھے یہ واشنگڈن پوز رکھ رہا ہے اچھا آگے چلیں اچھا بہت سے نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے انہوں نے کہا یہ پورا ریسرچ کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو بندہ ہے یہ بندہ جو ہے یہ پہلے یہ انفینٹری میں رہے پانچ سال تک موصوف اس کے بعد یہ انٹیلیجنس سرویسز میں آگئے ہیں اس سے آگے میں چلتا ہے آجید دیول انڈیا سیکیورٹی ایڈوائزر اجید دیول لوگ ہیلپ اوورسیز کنٹریز انٹیلیجنس ڈیڈ نوٹ ریسپونس تو ریکیسٹ فر کمینٹ یہ یہاں تک گیا واشنگٹن پوز پھر یہ پورا بی جی پی کا بی جی پی کا نیچہ لکھا ہو ہے یہ لکھا ہو سارا آج آگے چلیں یہ ریپورٹ بڑی لمبی ہے اور بڑی عجب ریپورٹ ہے یہ وہ پھر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے آہ امریکن انڈیا ایکٹیویٹیز کرسائز موڈی گورنمنٹ یہ سارا ہو گیا اچھا مسلمس christians six minority groups دوزار اکیس میں یہ اپنا یہ آفیس شیئر کرتے تھے سیپریٹ ٹیم بائی اکیریر آر ایڈیوو انٹیلیجنس آفیسر ہو سپیشلائزد ان چائنا اور کریڈ آوڈ انفرمیشن آپریشنس ریلیتیو تیبت سیٹ 3 سورسز اچھا جنہوں نے واشنگٹن پوز کو بتایا ڈیس انفرلیب itself was headed by ست پاتھے who has focus mostly on countering پاکستان and unrest its allegedly formation indian border state of punjab and indian control kashmir these people said اب یہ جو یہ چارچیٹ ہے لیکن چارچیٹ کا جو ایک important بات ہے یہ وہ یہ وہ ایو ڈیس انفرلیب وہ جس نے ریپورٹس لائے تھے دوزار اٹھارہ میں لیک ہوئی تھی اور انہیں اس کے counter انہوں نے ایک ڈیس انفرلیب بنا کے اور اسی کے ساتھ لنک کر کے ایک دوسرا لانچ کر دیا جس کو واشنگٹن پوز کہہ رہا ہے کہ یہ تو وہ run کر رہے ہیں جس کو انڈیا کے لوگ run کر رہے ہیں انڈیا کے لوگوں سے مراد دیا گیا یہ واشنگٹن پوز میں کیوں چپی یہ سٹوری exclusive سٹوری ہے بہت بڑی اچھا دوسری بات کہ جو intercept ہے یہ بھی امریکن میڈیا اوٹلٹ ہے اس نے جناب میں کہہ رہوں گے صرف انڈیا اور امریکہ کے ریلیشنز کو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چائنہ اور انڈیا کا تو علم ہے امریکہ اور انڈیا کا کیا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے معاملہ اچھا intercept نے یہ لکھا ہے کہ secret انڈین میمو 10 سلائیڈ ordered concrete measures against حردیب سنگھ نیجر two months before his assassination in canada یہ ان کے حتے لگ گیا ہے ایک میمو لیکن اس میں جو issue ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میمو جو ہے اس پہ sign کس کا ہے وینے قواترہ انڈیا's foreign secretary کے sign ہے listed for distribution of seven seven consulates کو بھیجا گیا ہے امریکہ اچھا قواترہ's signature was analyzed by a forensic handwriting expert and found with high confidence to match records of his signature in other publicly available documents reviewed by the intercept یہ چارچیٹ پہلی چارچیٹ تو آ چکی ہے ناموں کے ساتھ آیا ہے اچھا اس کے اوپر مطلب ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ ایسے یہ فضوز ہے انڈیا نے react کی ہے the hindu ڈیاروی سلائیڈ جو ہے india denies u.s. new news outlets report on خالستان sympathizers ٹھیک ہے انڈیا نے اس کو سختی سے deny کی ہے strongly assert that such reports are fake and completely fabricated there is no such memo یہ بات کی ہے external affairs spokesman نے وہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ document ہے جو کہ fbi کے لوگوں کے پاس اور canada کی intelligence ان کے پاس ہے جو sign ہیں وہ انہوں نے link کر دی ہیں سیکٹری خارجا کے اور ساتھ ہی ایک اور officer کا نام آگیا ایک وہ cc1 کو ڈھونٹ رہے ہیں لوگ سارے یہ ایک officer کا نام واشنگٹن پوسٹ نے لگ دیا ہے کہ یہ run کرتے تھے اور اپنے آپ کو شکتی کے نام سے introduce کراتے تھے foreign journalist اور ڈی ٹی وی پہ بھی در اب مجھے بتائیں یہ اس relationship یہ smooth ہے نہیں یہ smooth relationship نہیں ہے انڈیا کے جو highest level پہ لوگ ہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارے خلاف جو campaign چل رہی ہے اس میں جارج سوروس active ہے جارج سوروس کو پر یہ نام لیتے رہے ہیں واشنگٹن پوسٹے کہہ رہا ہے کہ یہ پوری campaign اس طرح چلی کہ اس کے پیچھے اسلامی انتحاب پسند اور جارج سوروس نظر آئی یہ campaign کو design ہی ایسے کیا گیا ہے تاکہ ایک بیانیاں بنیں انہوں نے واشنگٹن پوسٹ میں پورے اور انہوں نے کہا یہ سارے proof ہیں یہ یہ بندہ ہے یہ وہاں ہے ویرتتہ ہے یہ وہاں اب مجھے بتائیں کیا یہ smooth relationship ہے نہیں انہوں نے کہا جارج سوروس فنڈیڈ جارج سوروس جارج سوروس یہ smooth relationship نہیں ہے اس کو سوروڈ کنا ہے چائنہ کے ساتھ تو ایک ہم جانتے ہیں لیکن امریکہ کے ساتھ کیا relationship ہے ہم نہیں جانتے ہیں اب یہ واشنگٹن پہ ہو کہیں گے اس کے پیچھے جارج سوروس نہیں انہوں نے کہا جارج سوروس کو fix کرنے کے لیے پوری campaign چل رہی تھی کہ یا اس کے پیچھے اسلامی جہادی نظر آئے ہیں یا اس کے پیچھے جارج سوروس نظر آئے ہیں پاکستان پنجاب کشمی واشنگٹن پوسٹ چھا پر ہے اچھا اور یہ جو ہے یہ ہے کلیرا انس مورس اور پرناشو ورما کی ریپورٹ ہے ٹھیک ہے اور گیری شین ٹھیک ہے یہ ان تین لوگوں نے یہ ان کی ریپورٹ ہے واشنگٹن پوسٹ اچھا اب اس پہ تو یہ ابھی یہ کیا صورتحال ہے پیچیدہ اس کو دیکھتے ہیں جیک سولی ون اس ہفتے آ رہے ہیں میرا خیال ہے ان کی ملاقات پاکستان کے آرمی چیف سے ہوگی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ظاہر ہے سیکرٹی دفاع سے بھی ہوگی دیکھتے ہیں کہ بیوہ سے پاکستان کے آرمی چیف کی جو ملاقاتیں وہ کیا ہیں اور کیا وہاں پہ بات ہوتی ہے لیکن اس سے ہٹ کے ہم جیو سٹریٹیجک بات کر رہے ہیں اس وقت اس سے ہٹ کے جو کل میں نے آپ سے کہا نا کہ زیلنسکی جا رہے ہیں آہ وائٹ ہاؤس اور زیلنسکی وائٹ ہاؤس جا رہے ہیں اور زیلنسکی وائٹ ہاؤس اس لیے جا رہے ہیں اور زیلنسکی کے وائٹ ہاؤس جانے سے پہلے جو ہے وہ ان کی بڑی بڑا شدید قسم کا ان کا معاملہ جو ہے جیویر ملائی جو کہ ارجنٹینہ کے نئے صدر نئے وزیر آزم منتقب ہوئے ہیں نئے صدر منتقب ہوئے ہیں ساری تو یہ جو ہیں ان کی تقریب حلف برداری تھی کل تو اس میں ہنگری کے وکٹر اوربن بھی گئے ہوئے تھے اور پریزنٹ زیلینز کی بھی تھے یکرین ان کی آپس میں تو تڑا ہو گئی بام پر کیونکہ ہنگری جو ہے وہ یکرین کو نہیں آنے درہ نیٹو کے اندر ٹھیک ہے اور ہنگری جو ہے وہ کافی زیادہ اس ہفتے جو کہ برسلز میں پھڑا پڑنا ہے ایک اور یکرین کے مسئلے پہ تو وہ دونوں کا دونوں کی درمیان بدمز کی ہوئی اب جناب زیلینز کی جو ہیں وہ جا رہے ہیں کل آہ کہاں جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں آہ وائٹ ہاؤس من کے ملاقات اور یہ دوسری ملاقات ہیں غزہ میں یہ ہوا ہے کہ غزہ میں معاملات جو ہیں وہ ایک تو یاہیہ سنور نہیں ملے ٹھیک ہے سات لوگ مطلب ہے کہ زمینی لڑائی ہو رہی ہے اس میں شہید کتنے ہوئے ہیں فلسطینی کیا معاملہ ہے لیکن یہ کہ سات فوجی اور انہوں نے مارکے تو یہ تعداد سرکاری طور پہ جو ہے یہ ایک سو پانچ ہو گئی جو زمینی حملوں میں اسرائیل کے فوجی مارے گئے ہیں اور یاہیہ سنور نہیں مل رہے اور نہ یہ ہماس کا کوئی لیڈر ملائے ورنہ اگر مارتے تو ان کی باڈی لاکے ڈسپلے کرتے تو ہماس کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی آہ آدمی اگر اگر وہاں پہ باومنگ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ لوگ جانوں سے چلے جائیں گے جو کہ اغوا کر کے رکھے ہوئے ہیں اور اگر وہ لوگ چلے گئے اور یاہیہ سنور کے بچ کے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا کہ اسرائیل نے اپنے لوگوں کو مار دیا اور ہماس کے لوگ نکل گئے تو یہ ایک بڑی سیچویشن بڑی عجیب سی ہو گئی ہے اس وقت غزہ کے اندر اور اس کے ساتھ ہی دو مہاز ایک تین مہاز ایکٹیولی کھل گئے ہیں اگر دو منٹ ہو تو میں دو منٹ مجھے ملے تو میں ایک صرف بات یہاں اور کر کے اور پھر میں ہم وقعہ پہ چلے جائیں واشنگٹن پوسٹ نے آج ایک اور بات کر دی ہے ٹھیک ہے اور یہ اٹھارویں سلائیڈ ہے واشنگٹن پوسٹ نے کہا ہے کہ غزہ پہ نہیں بات ہو رہی ہے مغربی کنارے پہ بات نہیں ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے لیبنن کی لیبنن لیبنن پہ جو اٹیک اسرائیل نے کی ہیں وہ یو ایس سپلائیڈ وائٹ فوسفورس سے اٹیک ہوئے ہیں یو ایس سپلائیڈ وائٹ فورس ان لیبنن لیبنن میں بھی وائٹ فورس اسمال ہوا ہے اب لیبنن کا جو مہاز ہے نا وہاں یعنی حزباللہ کے لوگ ان کے جو وہاں پہ گرائے گیا ہے تو وہ بھی وائٹ فورس واشنگٹن پوسٹ نے کلیم کیا ہے جی ڈاکسا اچھا ساتھی سیریہ نے اب در وقفہ لیں ٹھیک یعنی تین چار مہاز اچانک یہ جنگ جو ہے نا اس میں یہ یہ پھیل رہی ہے یہ مہاز یہ تین سو ستر کے نتیجے میں اگر کوئی سکون کوئی چین کوئی قرار کوئی ایسی کوئی آ جائے امن ایسا تو نہیں ہونے جا رہا ٹھیک ہے اس کے نتیجے میں مزید حالات پہلے بھی خراب ہوئے اب اندر پتھراؤں ختم ہو گیا نہیں ہوا کیا ہوا لیکن ایک آپ لارڈے پکچر میں دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ایونٹس ہوئے اور اس کے بعد بھی میرا خیال ہے کہ وہ تلقیوں میں اضافہ ہو گا ٹھیک ہے رکھر سر بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں ناصرین واپس آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد میں چھو بات کہہ رہا ہوں کہ جنگیں بڑھ رہی ہیں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو وائٹ یہ جو فوسفورس کا وائٹ فوسفورس کا اجزام لگایا ہے نا یہ تھارویں سلائیڈ دوبارہ واشنگٹن پوسٹ اسرائیل یوزد یو اے سپلائیڈ وائٹ فوسفورس اس کے اوپر ٹائمز آف اسرائیل نے یہ ریسپونڈ کیا ہے کہ وین ہماس is dismantled second wall looms کیونکہ اب یہ جو تیسویں سلائیڈ ہے کہ جی اب ان کا اپینین یہ ہے کہ جی یہ چونکہ بات سامنے آگئی ہے اور حزب اللہ تو اب وہ دوسری جنگ سر پہ کھڑی ہے ہمارے سیریہ نے ڈون گرا دی ہے سیریہ پہ اٹیک ہوا انہوں نے یعنی ایک فرنٹ اب یہ ہوتیز جی ادھر سے حزب اللہ ادھر سے غزہ میں یائیہ سنور نہیں سنور نہیں مل رہے اور یہ میں یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں رائٹرز کو ٹھیک ہے ٹینٹی سکس ٹائی رائٹرز سیریہ نے اس ریل کا مظاہر گرا دی ہے جو ڈیموسکس پہ ٹائک ہو رہا تھا یعنی یہ آپ اس جنگ کا ایک اگر کینویس دیکھیں گے تو یہ پھیل رہی ہے یہ پھیلا ہوا ہے کینویس ٹھیک ہے یہ آپ کو سکڑتا ہو نظر نہیں آرہا اور جو میں نے چائنہ کی بات کی تھی نا تین سو ستر آرٹیکل تھری سیونٹی اور انڈیا چائنہ کے درمیان جو معاملہ ہوا اس کے دوران صرف تین سلائیڈز دکھا کے میں اخباروں کی اس وقت کی لوگوں کے ذہن تازہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ایک تو ورن پولیسی دکھا ہے ایک میں سیونٹھ سلائیڈز ہندو کی دکھا دوں انڈیا مووز آن آرٹیکل تھری ستر is illegal and invalid says china ساؤ چینہ مرننگ پوسٹ ایٹھ سلائیڈ ہاو انڈیا's کشمیر موو کمپلیکیٹس بارڈر ایشو بھی چائنہ یہ ابھی میں آپ سے کہنا کہ یہ اس وقت جب یہ ہوا تو صرف پاکستان اس میں ایک ہے ٹھیک ہے جیو پولیٹیکل پینڈورا باکس کھول دی ہے ٹھیک ہے اچھا اور پھر انڈیا ٹوڈے نائن سلائیڈ آرٹیکل تین سو ستر china says اپوز ٹو لڈاک is union territory ابھی یہ معاملہ نہیں ہوا یعنی انڈیا چائنہ کا بورڈر کے اوپر معاملات نہیں ہوا اس سے پہلے یہ چائنہ کا response آنے شروع ہوا اچھا یہ جو اچھا اب زلنس کی جا رہے ہیں ملنے ایڈ لینے کے لیے امریکا کو سمجھنا جو ہے نا ذرا امریک پولیسی کو سمجھنا مشکل کام ہے زلنس کی جارے ہیں مدد حاصل کرنے کے لیے اور وہاں پہ والٹریٹ جنرل جو ہے اس سے پہلے کیا لکھ رہا ہے آپ ذرا دیکھیں پندروی ان کا ان کا آرٹیکلز باز ہوتے ہیں نا کہ آپ اس کو دکھاتے ہیں مطلب وہ خبر نہیں ہے تو ہیڈ لائن ایڈنگ دیکھتے ہیں الارم گلو گروز اوور ویکنڈ ملٹریز ان ایمٹی آرسنلز ان یورپ او بھائی خدا کا پورے یورپ کی ایسی تحسیق پھیڑ دی بجٹ کرٹس ایروڈڈ ویپن انڈسٹری رہا ہولوڈ آوڈ آوڈ آم سرویسز رشن انویزن آف یوکرین ریویلز یعنی تمام ان کی جو فوجیں ہیں یورپ کی ان کے پاس ایمٹی آرسنل رہے ہیں کمزور فوجیں ہیں مطلب یہ اب اس کو اچھا پھر نیچے لکھ بھی رہے ہیں کہ کئی آفیشیلز نے کہا ہم سے کہ ہم تو برباد ہو گئے تو یورپ کے اندر بھائی یورپ کو اس جنگ میں دھکا دے کے تو ادھر سے اچھا یہ جو میں نے بات کی تھی نا کہ یہ آہ یونیورسٹریز کے اندر جتنا آزیات وہاں کھڑے ہوتے ہیں یہ میں اس حد تک کہہ رہا ہوں کہ جہاں دشمن یہاں لیکن وہ افسوس کا اظہار تو دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے اور یہ یونیسیپ کے لوگ رو رہے ہیں وہ ڈبلیو ایچو کے لوگ رو رہے ہیں کہ غزہ میں کیا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے پھر ڈاکٹرز رو رہے ہیں تو وہ ان کا وہ جو جذبہ ہے اگر وہ ٹیچرز میں آتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نفرت پیدا نہیں مطلب جو اعظام لگائے جا رہا ہے اب ہاورڈ کے پروفیسرز پہ اور ان کے ساتھ پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کی فیکلٹی کھڑی ہو گئی ہے جو بھی لیکن بعض ایسے مواقع آتے ہیں نا کہ وہ خود ایسے اب آپ کہیں گے جی ڈبلیو ایچو کب یہ کیوں بات کر رہی ہے کہ ڈاکٹرز کو مار رہے ہیں ان کو تو چاہیے ڈاکٹرز کو مرنا چاہیے مر جانا چاہیے ڈاکٹروں کو تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی نا بھر مطلب ہے کہ یہ کچھ جگہ پر پوزیشن لینی وہاں یہ صورتحال جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اسرائیل کو فلسطین کو ایک طرف رکھے ذرا انسانی سیچویشن دیکھیں تین جگہوں پہ وہاں ان کی لڑائی ہو رہی ہے غزہ کی پٹی دیکھیں نا حصہ زمینی لڑائی تین جگہوں پہ ہو رہی ہے ایک ہو رہی ہے جابلیہ یہ شمال میں ایک ہو رہی ہے جہاں پہ زمینی گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے اگر منقشہ دکھا سکیں چند علمات کے لیے ایک ہے شجریہ اور ایک ہے خان یونس یہ خان یونس کے بارے میں یہ کلیم ہو رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے یہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ پیدا ہوئے اور ساری زندگی گزری اب وہ یہ ایک ریپورٹ یہ ہے کہ وہ شمال میں چلے گئے ہیں گاڑیوں میں انہی کی فوج کی گاڑیوں میں بیٹھ کے تو یہ ایک ایسا کرائیسس ہے اچھا کل جو ہے دوبارہ آہ یونائٹیڈ نیشنز کی جن سیمبلی کا اجلاس کال کر لی ہے جن سیمبلی سیکیورٹی کانسل نہیں سیکیورٹی کانسل یعنی سفارتی لحاظ سے بھی معاملات خراب ہیں جیک سلیون کا اب جو دورہ ہو رہا ہے اسرائیل کا جس میں جیک سلیون آہ ظاہر ہے کہ یہ واشنگڈن پوسٹ کا یہ جو آہ کی جو ریپورٹ ہے کہ وائٹ فوس فورس انہوں نے دیا ہے امریکن اسرائیل کو تو اس کے اوپر ایک اچھی خاصی یہ واشنگڈن پوسٹ امریکن نہیں یہ گلوبل ٹائم جا چائنا ڈیلی یا وہاں کسی ایران یا سعودی اے رہی ہے پاکستان کبھی وہاں کا میڈیا یہ لکھ رہا ہے ایک تو پوری ریپورٹ انڈیا کے بارے میں ان کے آفیسر کا نام دوسرا ان کے سیگنیچر سیکرٹی خارجہ کا نام تیسرا یہ ہے کہ تین سو ستر پہ پاکستان کا ریاکشن کیا ہوگا چائنا کا ریاکشن کیا ہوگا چوتھا یہ ہے کہ یہ یکرین کا کیا بنے گا اور یہ جنگ جو پھیل رہی ہے سیریہ نے ڈرون گرا دیا ہوتی اس کے خلاف کچھ ہونی پا رہا ادھر سے جو ہے وہ لیبنن کے اندر وائٹ فسورس گرایا واشنگن پوسٹ ہی کہہ رہا ہے اب لیبنن کی طرح ریاکٹ کرے گا اس پر بہت کچھ ایسا ہے اور اٹھارہ ہزار سے زیادہ شہداء جو ہیں اور میں صرف ایک آخری بات یہ کہہ کے یہ بس اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گارڈین کی ہیڈ لائن میں میں نے کہا اس میں بعض خبروں پہ گارڈین کا جو اپیڈ ہے بیسویں سلایڈ پیپل ویل ڈائن دہ سٹریٹس لوگ سڑکو پہ مر جائیں گے غزہ ڈیڈز آنسٹ آہ وینٹر از ڈیزیز ریزیز بارشیں ہو رہی ہیں توفان آہ رین اور سٹرم سکترین ٹینٹس آہ بھیلسپلیز ہیلتھ کیئر ہز کلیسٹ اور دہ فیاری ہے ٹینگز آر آباوٹ ٹو گیٹ وورس اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے آمین بہت شکریہ ڈاکٹر سا ناظرین کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا مجھے سمیر اسلیم کو دیجئے اجازت اللہ نگے بانچی ڈاکٹر سا اپنے دوست ورشیداروں کے دو نواخی لوگوں کا سب خیال کی گئے گا آپ موسیقی